رمضان کا مہینہ آیا ہے ابھی شیرخار ہیں ماں کی گود میں ہیں اور لوگوں کو سمجھ نہیں آرہا کہ چاند نظر آیا یا نہیں آیا لیکن حضور غوث پاک کے گھرانے میں روزہ رکھا گیا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں دریافت کرنے تھے ہیں کہ جی آپ کو چاند کی شہادت کہاں سے ملی آپ نے روزہ رکھا ہے اس کی بنیاد کیا ہے تو آپ کی والدہ وہ کہلواتی ہیں کہ دراصل میرے بچے عبدالقادر نے وہ خلاف معمول وہ سہری سے افتاری تک دودھ نہیں پیا ہے تو اس سے ہمیں یقین ہوتا ہے کہ یہ روزہ روزچاند نظر آ چکا ہے یہ ایک مادر ذات ولی ہونے کی نشانیاں تو ہیں لیکن حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ کو رب کائنات نے ولایت بخشی ہے تو کہتے ہیں کہ میں بچپن میں جب مکتب میں پڑھنے کے لیے جاتا تھا تو میں رجال الغیب کی آوازیں سنا کرتا تھا کہ اللہ کا ولی آ رہا ہے اس کو راستہ دے دو اس کو بیٹھنے کے لیے جگہ دے دو تو اس سے مجھے لگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی مقام خاص عطا فرمانا ہے حضور غوث پاک بچپن میں مکتب میں جا رہے ہیں تعلیم حاصل کر رہے ہیں بچپن ہی میں آپ کے والد ابو صالح موسیٰ رحمت اللہ علیہ دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں لیکن ان کے نانا زندہ تھے جو ان کی پروریش میں انہوں نے ہاتھ بٹایا اب جب تقریباً اٹھارہ برس کے ہوئے تو حصول علم کے لیے انہوں نے اپنی والدہ سے اجازت لی عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بہت چھوٹے تھے کوئی پانچ سات سال آٹھ دس سال کے بچے تھے ایسا نہیں ہے اگر آپ کو روایات دیکھیں تو تقریباً اٹھارہ برس کی عمر میں آپ روانہ ہوتے ہیں اور راستے میں وہ مشہور آپ کی جو پہلی کرامت جو ظاہر ہوتی ہے کہ آپ کو غریب نادار سمجھ کے ڈاکو توجہ نہیں دیتے اور بیسے کوئی ازراح مزاق پوچھ لیتا ہے تمہارے پلے بھی کچھ ہے اور آپ بتاتے ہیں کہ میرے پاس چالیس دینار ہیں وہ مزاق سمجھتے ہیں لیکن وہ پھر ذرا مزا لینے کے لیے دوبارہ پوچھتے ہیں چالیس دینار ہیں کہاں ہیں وہ بتاتے ہیں میری اندر کرتے میں سلے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے آپ نہ بتاتے ہیں کسی کو پتا بھی نہ سلتا دھیان بھی نہ جاتا پھر اس طرح وہ ڈاکوں کا جو سردار ہے وہ دریافت کرتا ہے کہ مال چھپا کے رکھا تھا ظاہر کرنے کے لیے تو نہیں ہوتا تو تم نے پھر کیسے بتا دیا تو آپ نے بتایا کہ میری ماں نے سلتے ہوئے مجھے نصیحت کی تھی کہ چاہے جان پر بنائے لیکن جھوٹ مت بولنا تو میں ماں کی نصیحت کو کیسے فراموش کر سکتا تھا تو اس پر رب کائنات اپنی رحمت کے دروازے کھولتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ یہ نوجوان اپنی ماں کی نصیحت کو فراموش نہیں کرتا اور میں نے اپنے رب کے احکام کو فراموش کیا ہوا ہے اور اس طرح اس کی قائع پلٹتی ہے یہ حضور غوث پاک کی زبان کی تاثیر اور آپ کے عمل کا یہ اثر یہ پہلی دفعہ اس طرح سے ظاہر ہوتا ہے پھر آپ حصول علم کے لیے بغداد پہنچتے ہیں اور وہ جو علم حاصل کرنے کے لیے آپ نے جو وقت گزارا ہے وہ بڑا کٹھن وقت ہے عام طور پر ہم صرف کرامتوں کی طرف رہتے ہیں اور وہ ان سختیوں اور کٹھنائیوں کی طرف توجہ نہیں دیتے حضور غوث پاک کا اپنا مزاج ہے پہنچتے ہیں وہ چالیس دینار ہیں تو صحیح لیکن وہ کوئی سیند سیند کے رکھتے نہیں ہیں سنبھالتے نہیں ہیں بلکہ وہ دیکھتے ہیں فقراء کا حجوم ہے وہ درویش ہیں وہ جو گری پڑی حلال چیزیں تلاش کر کے کسی طرح اپنے پیٹ کی آگ بجھاتے ہیں اور ان کے ساتھی غریب طلبہ بھی ہیں جو کہ دجلہ کے کنارے جا کر جو سبزیاں یا خدرو پودے اگاتے ہیں اور ان میں کوئی پھل لگتا ہے اس کے ذریعے کسی طرح وہ اپنی یہ زندگی کی دور برقرار رکھے ہوئے ہیں تو وہ اپنے دینار وہ ان میں بانٹ دیتے ہیں اور اس طرح ان کی زیافت کرتے ہیں اور پھر خود ظاہر ہے کہ تہیدامن رہ جاتے ہیں اب ایسے میں وہ بھوگ غالب آتی ہے اور کئی کئی دن کا فاقہ بھی ہوتا ہے لیکن وہ کسی کے ساتھ سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے اور اس سلسلے میں بہت سے واقعات ہیں کہ کس طرح وہ انہوں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا یہ اس بھوگ سے نجات دے تو ایک بزرگ نے ان کو کوئی رکا دیا اور کہا کہ فلا نانبائی کے پاس چلے جاؤ اور اس سے کہو کہ جو تم مانگو گے وہ دے گا آپ اسی طرح تشریف لے گئے وہ ملا لیکن جب آپ مسجد میں آئے اور کھانا کھانے لگے تو اس وقت ان کو یہ خیال آیا کہ نہیں میں جب دین کی راہ میں نکلا ہوں تو مجھے کسی کے سامنے اس طرح ہاتھ پھیلانا یہ میرے لئے مناسب نہیں تھا وہ کھانا شدید بھوگ کے باوجود وہاں چھوڑ کے اور دو رکعت پڑھ کے وہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں پھر ان کو اللہ کی طرف سے اشارہ ملتا ہے کہ تم اگر قرض لو تو قرض ادا کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے تو ایک باورچی کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ڈیڑھ روٹی روزانہ مجھے بطور قرض دو اس شرط پر کہ مجھے کہیں سے مال مل گیا تو قرض ادا کر دوں گا اور اگر اسی عالم میں اگر میری یا تمہاری موت واقع ہو جائے تو تم مجھے ماف کر دو گے وہ آپ کی اس شرط کو قبول کر لیتا ہے اور آپ کو اس طرح روٹی دینا شروع کر دیتا ہے کافی عرصہ گزرتا ہے تو پھر حضور غوث پاک سوچتے ہیں کہ اتنے عرصے سے میں اس طرح قرض پر روٹی کھا رہا ہوں اس نے مجھ سے تقاضی تو نہیں کیا اور اس کے انداز میں کوئی ایسی بات بھی میں نے محسوس نہیں کی کہ جس سے خیال ہو کہ یہ قرض کے حوالے سے پریشان ہے لیکن بہرحال مجھے ادا تو کرنا ہے تو رب کی بارگاہ میں الملتجی ہوتے ہیں تو اشارہ ہوتا ہے کہ جب ہم نے ذمہ داری لی ہے تم پریشان کیوں ہو تو غوث پاک ارص کرتے ہیں کہ بہرحال وہ قرضے کی ادائیگی کے حوالے سے مجھے ندامت محسوس ہوتی ہے کہ ہر روز جاتا ہوں روٹی لے آتا ہوں کچھ دیتا نہیں تو پھر حکم ہوتا ہے کہ اچھا فلا علاقے میں فلا طرف جاؤ وہاں جاتے ہیں تو وہاں پر ان کو سونے کا ٹکڑا زمین پر پڑا ہوا ملتا ہے اور وہاں پر کوئی آبادی نہیں ہے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اس کا دعوے دار ہو تو حضور غوث پاک اللہ کا شکر ادا کر کے واپس آ کے وہ سونے کا ٹکڑا اس نانبائی کو اس باورچی کو دے دیتے ہیں اور وہ کہتا بھی ہے کہ اتنی جلدی کیا تھی ادا کرنے کی لیکن بہرحال یہ تمام واقعات صرف اس لیے ارز کر رہا ہوں کہ اس سے پتا چلے کہ آپ نے حصول علم کے لیے کیا سختیاں سہی ہیں اور کیا دکھ اٹھائیں ہیں اور پھر شبیس برس کی عمر میں آپ نے وہ علم حدیث بھی علم فقہ بھی علم تفسیر بھی اور علم کلام بھی اور علم لغت بھی یعنی جتنے بھی علم کی شاخیں اس حوالے سے ہیں ان سب پر دسترس حاصل کر لی اور اس کے بعد پھر انہوں نے وہاں پر محفل علم سجانا شروع کی اور فتوے دینا شروع کی ہے تو جو علماء ظاہر تھے ان کو یہ بات بہت عجیب لگی کیونکہ حضور غوث پاک وہ ان لوگوں سے جو دربار سے بابستہ تھے اور جن کے علم کا وہاں پہ توتی بولتا تھا بظاہر ان سے انہوں نے قسم فیض نہیں کیا تھا بلکہ ان کے اسادزہ وہ بھی ان کی طرح وہ فقر و درویشی کے حوالے سے پہچانے جاتے تھے تو ان لوگوں کو یہ پریشانی ہوئی کہ بھئی یہ ایک نوجوان یہ بیٹھا ہے یہ درس دینا شروع کیا ہے فتوے دینا شروع کیا ہے اور دنیا اس کے طرح مائل نظر آتی ہے اور حجوم بڑھتا جا رہا ہے اس طرح تو ہماری حیثیت وہ نہ ہونے کے برابر ہو جائے گی تو وہ اس کے خلاف ایک کا کر لیتے ہیں کہ جب تک یہ ہم اس کا امتحان نہ لیں جب تک ہم اس کے علم کا پیمانہ دیکھ نہ لیں کہ یہ کہاں تک اس قابل ہے کہ مخلوق خدا کی رہنمائی کر سکے اور فتوے دے سکے اس وقت تک ہم اس کو اجازت نہیں دیں گے ورنہ تو یہ مخلوق خدا کو گمراہ کرے گا اور اس طرح الٹی سیدی باتیں بتا کے اور فتنہ پیدا کرے گا حضور غوث پاک نے چاہا کہ ان تمام چیزوں سے جان چھڑا کر بغداد سے نکل کر ویرانوں کو آباد کریں لیکن ساتھیوں نے کہا کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو لوگ یہی سمجھیں گے کہ آپ نے جان بچائی ہے آپ اس قابل نہیں تھے اور آپ امتحان سے گھبرا کے نکلے ہیں تو ایسا آپ کو نہیں کرنا چاہیے تو اس حوالے سے پھر آپ نے ان علماء سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ میرا امتحان لے لیں آپ جب امتحان لینے کے لیے ان کے پاس ذاتیں ہیں اور ان کی خدمت میں بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹھیک حضرت آپ مجھ سے سوال کر لیجئے جو آپ نے سوال کرنا ہے لیکن رب کائنات اپنے کرم سے ان پر حضور غوث پاک کی ایسی حیبت تاری کرتا ہے دکھانے کی ترقیبیں سوچ کے آئے تھے جیسے ہوتا ہے ہم یہ سوال کریں گے اس کا جواب وہ اس نوجوان کے پاس نہیں ہو سکتا ہم یہ بات پوچھیں گے ہم یہ اس مسائل اس طرح سے دریافت کریں گے وہ تمام باتیں تو کجا وہ سرے سے تمام علوم ان کے ذہن سے مہب ہو گئے اور وہ بلکل خالی چادر کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ سمجھ نہیں آرہا اب حضور غوث پاک کئی بار کہتے ہیں کہ حضور مجھ سے سوال کر لیجئے جو آپ نے سوال کرنا ہے اور پوچھ لیجئے جو پوچھنا ہے اور جب وہ اپنے آپ کو بلکل خالی و ذہن پاتے ہیں تو مجبور ہو کر کہتے ہیں کہ نوجوان خدا کے لیے ہمارا علم ہمیں لوٹا دے اور ہم تو یہاں پر بلکل بے علم شخص کی حیثیت میں بیٹھے ہیں وہ علم جس پر ہمیں ناز تھا وہ اس میں سے کچھ بھی ہمارے پلے نہیں ہے تو روایات میں آتا ہے کہ رب کائنات اپنے کرم سے حضور غوث پاک کی دعا کے سرکے میں ان کے علوم ان کو لوٹا دیتا ہے اور اس کے بعد حضور غوث پاک کے علم کا اور آپ کی کرامتوں کا چرچہ پہلے سے کہیں زیادہ ہوتا ہے اور مخلوق خدا آپ کی طرف پہلے سے کہیں زیادہ راغب ہوتی ہے اور یہ سمجھ دیجئے آپ کی کرامتیں اپنی جگہ پہ ہیں ان سے انکار تو کسی کو نہیں ہے ابن تیمیہ دیسا شخص بھی مانتا ہے لکھتا ہے کہ شیخ عبدالقادر جلانی کی کرامتوں کا انکار ممکن نہیں وہ اس لیے کہ وہ حد تباتر تک پہنچی ہوئی ہیں یعنی اس طرح تسلسل سے بیان کی گئی ہیں اور ہر ایک ان کو اس طرح سے مانتا ہے یہ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے تو ابن تیمیہ بھی کہتے ہیں کہ ان کا انکار ممکن نہیں لیکن آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حضور شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ وہ جب محفل واس سجاتے تھے تو ان کی زبان میں رب کائنات نے وہ تاثیر بخشی تھی کہ ہر محفل واس کے اختتام پر نجانے کتنے جنازے وہاں سے اٹھا کرتے تھے وہ کس طرح لوگوں کے دنوں پر آپ کی باتیں اثر انداز ہوتی تھی اور لوگ اپنے کیے پر کس طرح نادم ہو کر رب سے سچے دل سے توبہ کے طلبگار ہوتے تھے اور سوچتے تھے کہ اس توبہ کے بعد اگر خدا نہ خاصتہ کہیں پاؤں فسلہ تو نجانے کہاں پناہ ملے گی تو رب کی بارگاہ میں ارز کرتے تھے کہ مولا پھر اس توبہ کے بعد پھر ہمیں یہاں دنیا سے اٹھا لیں نجانے کتنے جنازے اٹھا کرتے تھے اور ان کے محافل واس کی وہ شہرت تھی اور آپ کو یہ بھی ارز کرتا چلوں کہ آج کل تو آبادی بہت بڑھ گئی ہے لیکن آج کل بھی اگر آپ دس بیس ہزار کا اجتماع کرنا چاہیں تو اس کے لئے کتنی تغو دو کرنی پڑتی ہے کتنی کوشش و کابش کرنی پڑتی ہے کا اجتماع ہوتا ہے لیکن حضور غوث پاک کی ہر محفل واس کے اندر آتا ہے کہ پچاس پچاس ہزار افراد کا اجتماع ہوتا تھا حضرت مکرم تو حضور غوث پاک کی یہ کرامت تھی اور دوسری بات یہ کہ آج دیکھی اگر چند ہزار کا اجتماع ہو تو ہمیں ظاہر ہے کہ لاؤڈ سپیکر کا سہارہ لینا پڑتا ہے اپنی آواز دور تک پہنچانے کے لئے ہمیں کوئی نہ کوئی اس طرح کا ایکٹویپمنٹ چوز کرنا پڑتا ہے تب کہیں جا کے ہمارا پیغام لوگوں تک پہنچتا ہے لیکن حضور غوث پاک کی ایک کرامت یہ بھی تھی کہ وہ جب محفل واس میں خطاب کرتے تھے تو پچاس پچاس ہزار کا افراد کا اجتماع تو ہے لیکن تمام افراد تک آپ کی آواز یقصہ پہنچتی تھی تو یہ ظاہر ہے کہ رب کائنات کی طرف سے آپ کے لئے یہ انام تھا یہ عزاز تھا اور پھر یہ کہ آپ جب واز دیتے تھے تو بیسیوں لوگ بیق وقت وہ واز لکھنے کے لئے کاغذ کلم لے کے بیٹھے ہوتے تھے کیونکہ ظاہر ہے کہ اس وقت کوئی شورٹ ہینڈ وغیرہ اور یہ آواز ٹیپ کرنے کی یہ فیسلیٹیز تو نہیں ہوتی تھی یہ سہولت میں اثر نہیں ہوتی تھی تو اس طرح اگر ایک دو افراد لکھ رہے ہوں تو بہت سے جملے وہ لکھے جانے سے رہ جائیں گے اور بہت سے باتیں وہ مہب ہو جائیں گی اور وہ کلم کی گریش میں نہیں آ سکیں گی تو چالیس چالیس افراد وہ کاغذ کلم لے کے بیٹھے ہوتے تھے اور وہ ظاہرے آپ اس میں تیع کرتے تھے کہ بھئی کس طرح یہ پہلا جملہ تم لے لکھنا ہے دوسرا ہم لکھیں گے تیسرا ہم لکھیں گے اس طرح آپ کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ کلم بند ہوتا تھا اور اس طرح وہ ان کے آپ کے ملفوضات جو ہیں وہ عمام تک پہنچتے تھے